ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ صاحب آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر آج ہم بنا رہے ہیں بٹری سکوچ آئس کریم وہ بھی بہت ہی کم چیزوں میں اور بلکل دو منٹ میں گھر پر بنا کے تیار کریں بلکل مارکٹ فلیور والی تو چلی ہے اسے بنانا چلو کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے کڑائی لیے کڑائی میں میں ڈال رہی ہیں آدھا لیٹر دودھ تو سب سے پہلے ہم دودھ کو اوبال آنے تک اچھے سے گرم کریں گے دودھ میں اچھا سا اوب مچ کشٹرڈ پاورڈر یہ میں نے بٹری سکو سپریور والا کشٹرڈ پاورڈر لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا تھنڈا دودھ ڈال کر اس کو اچھے سے ملائیں گے جس سے کہ اس میں کوئی لمس نہ رہے آپ کو ادھیان رکھ رہا ہے کہ یہاں پر گرم دودھ میں ہم کشٹرڈ پاورڈر نہیں ملائیں گے نہیں تو اس میں جو لمس ہے وہ آ جائیں گی اس طرح سے ہم نے اچھے سے ملا لیا ہے وہ دودھ میں اچھا سا اوبالا گیا ہے تو ابھی ہم اس میں ڈال دے لگے کشٹرڈ پاورڈر اور اس کو ڈال کر لگا تھا چلائیں گے اگر آپ یہاں پر اس کو چھوڑ دو گے تو اس میں لمس آ جائیں گے اور اس کو ڈال دی آپ کو ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو چلاؤ گے تو اس میں بہت جلدی ہے وہ دودھ ہے وہ گاڑا ہونے لگ جائے گا آپ کسی بھی فلیور کا کشٹرڈ پاورڈر لا سکتے ہو اور اس سے آپ کو جس فلیور کی بھی آئس کریم بنانی ہے وہ آپ آرام سے بنا سکتے ہو وہ بھی بہت ہی کم دودھ میں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ دودھ ہے وہ گاڑا ہونے لگ گیا ہے تو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے ہو چلائیں گے اور یہاں پر میں ڈال دوں ایک اٹوری چینی اور یہ دودھ اچھے سے گاڑا ہو گیا ہے دودھ چینی ہے وہ بھی اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے تو یہاں پر ہم اس سے زیادہ اس کو گاڑا نہیں کریں گے میں نے گے اس کا فلیم کر دیا بند اور اس کو اب ہم تھنڈا کریں گے گرم دودھ کو ہمیں فریج میں نہیں رکھنا ہے نہ ہی اس کے آئس کریم جوانی ہے تو اس کو ہم پہلے تھنڈا کریں گے اور آپ دیکھ لیو کہ بس اتنا ہی گاڑا ہمیں کرنا ہے بہت جلدی گاڑا دودھ ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو ایک اٹوری میں نکال دیا ہے اور آدھی گھنٹے کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے اس کو آدھی گھنٹہ ہو گیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ دودھ اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے تو اب یہ جمانے کی جمانے کے روپ میں آ گیا ہے تو اس کے آئس کریم جمع سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس میں ڈال رہی ہوں چیری اگر آپ کے پاس میں نہیں ہے تو آپ اس کا وائڈ بھی کر سکتے ہو پر اس نے اس کا فلیور بہت اچھا ہے گا چیری ڈال کریں اس کو اچھے سے ملا دیتے ہیں اور ابھی میں اس کو جمانے کے لیے لے رہی ہوں تین ڈسپوزل گلاس میں یہاں پر ڈسپوزل گلاس میں اس کو جماؤں گی اگر آپ کے پاس میں اور کچھ ہے تو آپ اس میں بھی جمان سکتے ہو تو میں نے تین ڈسپوزل گلاس لے لیے یہ آسانی سے ہر گھر میں اپلک بھی ہو جاتے ہیں تو ابھی ہم اس میں آئس کریم کر جو بیٹرے اس کو ڈال دیں گے اور بہتی جلدی آئس کریم بنتی ہے آپ کسی بھی فلیور کیے اگر آپ آئس کریم بہت جلدی آپ کو بنانا ہے گھر میں کوئی پارٹی ہے یا پھر بچے ہیں اگر آئس کریم کے لیے جید کرتے ہیں تو آپ بلکل پانچ منٹ میں اس کو آپ بنا کر اور بچوں کو دے سکتے ہو اس سے اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے کیسر والی بھی آتی ہے پستا بادام بھی آتی ہے آپ جس بھی فلیور کا لینے کشٹڈ پاورڈر لینے جاؤ گا آپ کو اس لیے مارکٹ میں مل جائے گا اور یہاں پر ہم اس کو لگا دیں گے فوڈ پوئیل گھر میں اگر کوئی پارٹی ہوتی ہے اور آئس کریم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو جھر سے ہم آئس کریم بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میں آئس کریم بنانے والا سانچہ ہے تو اس میں بھی بنا سکتے ہو پر میں ہم آئس کریم میں بنا رہی ہوں ہم اس کو اچھا سے پیک کر دیں گے اس طرح سے ہمیں اچھے سے پیک کرنا ہے یہ فوڈ پوئیل ہے فوڈ پوئیل بھی ہر گھر میں آسانی سے مل جاتا ہے یہاں پر مارکٹ سے کچھ بھی آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ نے دیکھا ہوگی بٹری سکوز آئس کریم جب بھی ہم مارکٹ سے لینے جاتے ہیں تو وہ بہت مہنگیات کی ہے کیونکہ اس کا نام ہی بٹری سکوز کے نام سے ہمیں زیادہ مہنگا دیتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں سارے کے سارے جو گلاسیں ان کو پیک کر لینے آپ ڈسکوزل کا پٹوری یا پھر اس کا سانچا کسی میں بھی اس کو جمع سکتے ہو اور اس سے جو فلیور آئے گا وہ بہت ہی ٹیسٹی آئے گا تو آپ بھی اس کو گھر پہ جلو ٹرائے کرنا تو اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے کر لیا ہے ابھی میرے پاس اس میں آئس کریم سٹک ہے تو میں اس میں آئس کریم سٹک لگا دوں گی تو یہاں پر ہی ایسا آئس کریم سٹک کو ہمیں اس میں ڈال دینے اس کو اوپر سے ہم تھوڑا سا چکو سے کٹ کر لیں گی جس سے کی آئس کریم سٹک اس میں آرام سے چلی جائے اور آپ اس طرح سے آئس کریم گھر پہ جلور بنانا اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ آئس کریم کے لیے سے بھی کیسی لگتی ہے آپ کا ہمیں کمنٹ کا ہمیں ساں مجھے انتظار رہتا ہے تو اس کو ہم ساتھ آٹھ گھنٹے کے لیے چھوڑ گیتے ہیں فریج میں اور یہ ساتھ آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں تو ابھی ہمیں آپ کو کھول کے چیک کرواتی ہوں کہ کیسے آئس کریم بنی ہے دیکھنا ہم کھول لیتے ہیں اور یہ دیکھنا بلکل مارکیٹ والی جو آئس کریم ہو بن گئے تیار ہوئی ہے اور بہت ہی کم سامان میں اور گھر پر ہی ہم بنا لیں گے وہ بھی اپنے بجٹ میں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میں چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولنا کیونکہ آپ اکثر ویڈیو تو دیکھ لیتے ہو چینل کو سسکرائب نہیں کرتے تو یہاں پر آپ چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولنا ابھی ہم لے لیتے ہیں کٹورے میں پانی اور پانی میں اس کو تھوڑا سا ہم ڈپ کریں گی ڈائریکٹ یہ نہیں نکلے گی تو پانی میں ڈپ کرنے سے چاروں سے تھوڑی پنکل جائے گی اور پھر بہت ہی آسانی سے اس کو ہم نکال سکتے ہیں تو ایک سو دو منٹ کے لیے اس کو میں نے ڈپ کر لیا زیادہ دیر ہمیں ڈپ نہیں کرنا ہے اس سے اس کی سیپ بھی نہیں خراب ہوگی بلکل اچھی سیپ بن کے نکلے گی تو یہ میں نے باہر نکال لیا اور ابھی میں آپ کو نکال کے تو بتاتی ہوں کتنا ایزلی ہے آرام سے نکل جائے گی اور وہ بھی بلکل پرفیکٹ سیپ میں تو اس طرح سے ہم اس کو نکالیں گی یہ دیکھنا کتنی اچھی جو بٹریسکوچ آئسکریم ہے بلکل ملائی دار بن کے بنی ہے اگر آپ اس طرح سے آئسکریم بناوگے مارکیٹ والی جو آئسکریم وہ بھول جاؤ گے اور بچے ہیں وہ بھی آپ سے گھر پہ یہ آئسکریم بنوے باہر کی جت نہیں کریں گی تو یہ بن گئی ہے ہماری آئسکریم اور آپ گھر پہ بناوگے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آئسکریم وہ کتنی اچھی اور کتنی ساندار آئسکریم وہ گھر پہ بنی ہے گھر میں پارٹی ہو یا کوئی پروگرام ہو تو آپ بھی جھٹ پٹی اس طرح کی آئسکریم بنا سکتے ہو پھر میری آئسکریم بٹریسکوچ آئسکریم اوون کے تیار ہیں اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ہو سیئر کر دینا اور چینل کو سسکرائب کرنا مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ آئسکریم دی ریسیپی کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو آپ بھی گھر پہ اسے ضرور ٹرائے کرنا یہ دیکھیں میرے تو موہ میں پانی آ رہا ہے تو اس لئے میں بچوں کو ابھی دے رہی ہوں کیونکہ پھلتے ہوئے ٹائم نہیں لگاتی اور یہ چیری ڈالنے سے اس کا دیکھنا کلر اور اس کا ڈیجائن وہ کتنا اچھا بینا ہے دیکھنے کے لئے تھینکیو